بسم لگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ چینی سکینڈل میں عمران خان کو بچانے کے لیے شہباز شریف کے نام کی پرچی ڈالی گئی وزیراعظم کو کمیشن میں کیوں نہیں بلایا گیا چینی سکینڈل کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی ریپورٹ پر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کمیشن بنانا اور ریپورٹ شایع کرنا عمران خان کو بچانے کا ایک سرکس اور نوٹنگ کی ہے اصل چینی چور عمران خان کا ریپورٹ سے نام غائب کرنے سے ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے ترجمان مسلم میں قنون کا کہنا تھا کہ عمران خان نے چینی کی سبسٹی برامت اور قیمت بڑھانے کی اجازت دی پھر ان نے کمیشن میں کیوں نہیں بلایا گیا عمران خان اور عثمان بزدار کو چینی چوری کے فیصلوں کی منظوری دینے کی میٹنگ کیسے یاد نہیں ہے چینی چوری کی فیصلوں کی منظوری عمران اور بزدار نے دی اور کرپشن شریف خاندان کی ملوں نے کر لی اگر نواز شریف بطور وزیراعظم قانون کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو چینی چور عمران صاحب کیوں نہیں مریم آننگ زیب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف جھوٹے مقدمات میں نیب کے عقوبت خانے میں رہ سکتے ہیں تو عمران خان اور عثمان بزدار کو جرم ثابت ہونے پر گریفتار کیوں نہیں کیا گیا خسرو بستیار کے بھائی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پاس کوئی سیاسی عوضہ نہیں تو عمران خان بتائیں کہ مریم نواز حسن حسین سلمان شہباز اور یوسف عباس کے پاس قوم سا سیاسی عوضہ تھا شریف خاندان پر جھوٹے مقدمات کیوں بنائے انہوں نے کہا کہ خسرو بستیار کی پنجاب کی کسی بھی شگر مل کو تحقیقاتی کمیشن میں شامل کیوں نہیں کیا گیا خسرو بستیار کا ان کے بھائی کے کاروبار سے تعلق نہیں تو پھر شہباز شریف کا ان کے بچوں کے کاروبار سے تعلق کیسے بنتا ہے